امریکہ میں نئی تاریخ رکم ہو گئی ہے پہلی بار کوئی سابق صدر مجرم قرار ہو گیا ہے سابق صدر ڈانلڈ ٹرم کو جرم ثابت ہونے پر قصور وار قرار دیا گیا عدالت نے ہشمنی کیس میں ڈانلڈ ٹرم کو کاروباری ریکارڈ میں جال سازی پر مجرم قرار دیا ڈانلڈ ٹرم پہلے امریکی صدر ہیں جنہیں مجرمانہ الزمات پر سزا ہوگی ڈانلڈ ٹرم پر چونتیس الزمات لگائے گئے تھے جو کہ تمام کے تمام درست قرار پائے الزمات ایک لاکھ تیس ہزار ڈالر کی ادائیگی سے متعلق تھے جیوری نے ڈانلڈ ٹرم کو تمام چونتیس جالی کاروباری ریکارڈ کے الزمات میں قصور وار قرار دیا ٹرم کی سزا کا اعلان گیارہ جولائی کو کیا جائے گا عدالت نے چھ ہفتوں کے دوران بائیس گواہوں کے بیانات سنے متفقہ فیصلے پر پہنچنے سے پہلے بارہ ججوں نے دو دن تا غور وخوص کیا امریکہ کے سابق صدر ڈانلڈ ٹرم پر الزام تھا کہ ان کی فہاش فلموں کی ادھکارہ سٹوہمی ڈینیلز کے ساتھ جنسی تعلقات تھے اور جنسی تعلقات کو چھپانے کے لیے دوہزار سولہ کے صدارتی انتخابات کے موقع پر سٹوہمی ڈینیلز کو رقم دی گئی تھی جس کے نتیجے میں ڈانلڈ ٹرمپ ایلیکشن جیت گئے تھے